تو کہتے ہیں بہرحال میرے عزیز میرے دوست یہ بات آئی اور جو ہے کیا کہتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اولیاء کے سلسلے میں ان کے ایمان اور عقیدے دیکھیں یہ حمدردہ خانداد کی کتاب میرے پاس ہے اور اتفاق سے یہ سوئے قسمتی ہے اس کتاب کی جو میرے پاس موجود ہے اور باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہابیوں کو اگر زلیل کرنا ہے تو یہ کتاب پڑھو ہمارے استاذ ہیں یہ مولا بدر الدین قادری رزوی مصطفی گورک پوری مر گئے ہمیں فارسی کی پہلی دوسری پڑھاتے دے اور یہ بہت بڑا تمباکل کھور آدمی تھا یہ بہرحال جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یہ بہرحال بہت بڑے بڑے مولانا کی نام سے آت کیا جاتا تھا اس نے لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کے عقیدے وہابیوں کو زلیل کرنا ہو تو احمد رضا خانداد کی یہ سب کتابیں پڑھو نصیت کی ہے اور ایسی ایسی زبان استعمال کی ہے کہ ج احمد بن عبدالوحاب نجدی کا عقیدہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیارے مشرق و کافر ہیں ان سے قتال کرنا ان کے اموال کو چھین لینا حلال و جائز ہے اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہیں یہ عقائد فاسدہ رکھتا ہے بہت بری 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 باتیں میں آپ کو کیا بتاؤں اس نے خوب آسمان کے قلابے لگایا ہے تو یہ کہتے ہیں احمد رضا خانداد اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاول ملت و الدین نقش بند یہی نقش بندی ہیں نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاول ملت و الدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں سنو مرد کی تعریف ہو رہی ہے میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے وہ مرد نہیں ہے اپنے اپنے انگوٹھے پر پوری دنیا دیکھو پوری دنیا بریلویت کو چیلنج ہے سارے ہجڑے ہو گیا اس پیر کی بات میں تو سارے ہجڑے نکلے کہہ رہے ہیں کہ مرد وہ نہیں ہے جو دوری دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے یعنی جیسے انگوٹھے کے ناخن کو آپ دیکھ رہے ہیں ایسی اگر آپ پوری دنیا کو نہ دیکھیں تو آپ مرد پوچھو جتنے بھی قبر پرست ہیں یہ مرد ہیں کی عورت ہیں کیا ہیں یا بیچ بیچ کے ہیں اگر انگوٹھے پہ یہ دیکھیں یا جتنے قبروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین ہیں تب تو یہ مرد ہیں ورنہ یہ مرد ہے کہتے ہیں اور وہ جو نصب میں حضور کے صاحب زادے احمد علیہ خان صاحب لکھ رہے ہیں اور وہ جو نصب میں حضور کے صاحب زادے اور نسبت میں حضور کے عالی جاہِ کفش بردار ہیں یعنی حضور سیدنا غوثِ آزم تو ان کا کیا فرمانا ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحدہ کیا ہے جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرف پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس ایک بجے دیکھا تو دو بجے غائب یا ایک بج کے پانچ منٹ پہ دیکھا تو ایک بج کے چھ منٹ پہ غائب نہیں علا حکم اتصالی بلکہ علا الاتصال یہی حکم ہے علا الاتصال یہی حکم ہے ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں اور فرماتے ہیں کہ اِنَّ بُو بُوتَ عَيْنِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ میری آنکھ کی پتلی میری آنکھ کی پتلی لوہ محفوظ میں لگی ہوئی ہے نعوذ باللہ کہاں لگی ہوئی ہے لوہ محفوظ میں لگی ہے اور لوہ محفوظ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ صغیرٍ وَكَبِيرٍ مُستطِر ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ فرماتا ہے مَا فَرَّتْنَ فِي الْكِتَابِ مِنْشَئِ ہم نے کتاب میں کوئش اٹھانا رکھی اور اللہ فرماتا ہے لَا رَتَبْوَلَا يَا بِسِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين کوئی تر ہو یا کوئی خوشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے تو جب لوہ محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات تمام دنیا تمام کائنات روزے اول سے روزے آخر تک محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو بے شک پسے ساری کائنات کا علم ہوگا سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو دکھا دو بے شرموں اور پھر تمہیں میں کہتوں گا پھر مناؤ گیا رحمی تمہارے لئے جائز دکھاؤ کہیں نہیں وہ بچارے وہ بچارے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں وہ تو کافر ہے وہ مسلمان تو رہی نہیں جاتا ہے تو میرے عزیز میرے دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند نمونیں ان کتابوں کے حوالے سے آئیے ذرا موجودہ دور کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کروں تاکہ اس دور کے لوگوں کا بھی آپ کو کچھ علم ہو جائے اور میرے خیال ہے میں نے نو بجے پروگرام شروع کیا تھا دس بج گئے ہیں میرے خیال ہے پروگرام رہنے دیا جائے سوال و جواب کی خوش ہو جائے بقیہ باتیں ہیں میں انشاءاللہ اگلے مجلس میں کروں گا کیا خیال ہے یا مختصر سی بتا دوں رہنے دیں ذرا مزے سے بتائیں گے بڑی لمبی بات ہے یہ ہمارے پاس خواجہ اجمیری کی اثرار حقیقی ہے اور یہ خواجہ بندہ گیسو دراز سید محمد گیسو دراز حسینی کی کتاب جواب اول کلم ہے یہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ صرف انہی دونوں کے اوپر ان کا ذرا حال چال بھی آپ حضرات معلوم کر لیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رجب کے وہ رجب کے مہینے میں خوب کونڈے بھرے جاتے ہیں اور خوب جو ہے گاڑی چلی ہے جمیر کو خواجہ غریب نماز کے شہر میں خوب ہوتے ہیں ذرا اس موسم میں دیکھ لیں آپ ان کو کہ خواجہ غریب نماز کی تعلیمات کیا ہیں وصل اللہ اللہ لنبینا محمد عالی علیہ وصحابی